بہت بہت سواگت آپ کا آج کے امپرنڈ ویڈیو میں دوستو ایک رشتے میں سکس کا بہت مہتہ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی اسی تھی کچھ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جب آپ کو سکس نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ایسی حالات میں سکس کرتے ہیں تو اس سے آپ کو یا آپ کے پارٹنر کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے کئی حالات کئی کنڈیشن تو ایسے ہوتی ہیں جن میں سکس کرنا بہت قطرناک ہو سکتا ہے اس لئے آج ہم آپ کو ایسی چھے کنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے جن میں آپ کو سکس نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو ایوائیٹ کرنا چاہیے دوستو اس چھے کنڈیشن کو جانے سے پہلے اپنے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ریکوشٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چندی سے اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بل ایکن بھی دبا دیجئے اگر ویڈیو اچھا رکھتا ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے نمبر ون ایس چیڈی ہونے پر اگر کوئی اچھا رکھتا ہے تو ایسے ویڈی کو سیکس نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ ویڈی پوری طرح سے سوست نہیں ہو جاتا ہے تب تک ایسے کسی پروس یا اسطری کو یون سمبند نہیں مرانے چاہیے ایسا اس لیے کیونکہ اگر کسی ویڈی کو اچھا رکھتا ہے تو یہ سنکرمن یا یہ انفیکشن یون سمبند کے ذریعے دوسروں میں نہ پناہ جائے عام طور پر جو ایس چیڈی کے معاملے ہوتے ہیں ان میں ایچ آئی وی ایڈز سیفیلیس اور ہیبیٹائٹیز بھی شامل ہیں ڈاکٹر بھی ایسے حالات میں ایسے لوگوں کے ساتھ شارک سمبند بنانے سے بچنے کو کہتے ہیں نمبر ٹو سرجری کے بعد جب کسی ویڈی کی سرجری ہوتی ہے تو ایسے ویڈی کو بھی یون سمبند نہیں بنانے چاہیے اگر سرجری چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے تو بھی آپ کو شارک سمبند بنانے میں بنانے سے بچنا چاہیے ڈاکٹرز بھی آپ کو یہی سرہ ضرور دیں گے جب تک گھو پوری طرح سے بھر نہیں جاتا ٹھیک نہیں جاتا تب تک آپ کو سیکسولیشن بنانے سے بچنا چاہیے جب کسی ویڈی کی کوئی بڑی سرجری ہوتی ہے تو ڈاکٹرز لگ بھر تین مہینے تک یون سمبند بنانے سے منا کرتے ہیں ایسا اس لئے ہے کیونکہ جب آپ سرجری کے بعد یون سمبند بنائیں گے تو گھاؤ جلدی نہیں بھرے گا ہو سکتا ہے کہ گھاؤ اور زیادہ بڑھ جائے اس لئے سرجری کے بعد سکت کرنے سے آپ کو ضرور بچنا چاہیے نمبر تین انفیکشن ہو جانے پر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی ویڈی کو یون روگ ہو جاتا ہے تو اسے یون سمبند بنانے سے بچنا چاہیے لیکن اگر کسی ویڈی کو ایسٹیٹ نہیں ہوا ہے اور انہیں کوئی سنکرمند ہو گیا ہے تو ایسی ایسی دیوی انہیں جو ہیں سچیت ہو جانا چاہیے اور سمبند نہیں برانا چاہیے جیسے کہ اگر کسی ویڈی کو چکن پاکس بیکٹریئر انفیکشن یا ٹی وی جیسی بیماری ہو جاتی ہے تو انہیں یا ان کے ساتھ سکس ریلیشن نہیں بنانے چاہیے اگر آپ ایسی حرات میں یون سمبند بناتے ہیں تو یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بیکٹریئر انفیکشن جیسی بیماریاں توچا میں بھی پھیلتی ہیں اس لئے آپ کو ایسے سمجھ میں سکس نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے بچنا چاہیے اب آتے ہیں نمبر فور پر پرگنینسی کے دوران سکس نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگ آج بھی اس بات کو لے کر بہت اُلژن میں پڑھ رہتے ہیں کہ انہیں پرگنینسی کے سمجھ یون سمبند بنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے لیکن آپ کو بتا دیں کہ پرگنینسی کے سمجھ آپ کو یون سمبند بنائے سے ضرور بچنا چاہیے ایک اسٹیڈی کے انشار یہ پتہ تعلیٰ ہے کہ پرگنینسی کے چھٹے ہفتے سے لے کر یعنی بارہ ہفتے تک سکس کرنے سے بچنا چاہیے ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان ہفتوں میں گھرپات کی سمبھاؤنے سمبھاؤنائیں جو ہیں ادھیک ہوتی ہیں ڈاکٹرز پرگنینسی کے آخری دو مہینے میں بھی یون سمبند بنانے کے لیے منا کرتے ہیں اس لیے آپ کو ڈاکٹر کے سلاح ضرور ماننی چاہیے اور اس سمیں آپ کو رکھ جانا چاہیے اب آتے ہیں نمبر پانچ پر ڈیلیوری کے بعد سکس جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو ایسے سمیں میں بھی آپ کو یون سمبند نہیں بنانا چاہیے ایسا کرنا آپ کے لیے کافی قطعناک ہو سکتا ہے جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو مہیلائیں اس سمیں کافی کمزور ہو چکی ہوتی ہیں انہیں ڈیلیوری کے سمیں کافی زیادہ درد سے گزرنا پڑتا ہے ایک اچھا پارٹر ہونے کے ناتے آپ کو یہ سب کچھ سمجھنا ضروری ہے ڈیلیوری کے بعد کچھ بدلاؤ آ جاتے ہیں انہیں کچھ سمجھ تک سیکھ کرنے کا من بلکل نہیں کرتا مہیلاؤں میں ڈیلیوری کے بعد کام اچھا کم ہو جاتی ہے حالانکہ یہ لمبے سمجھ تک تو نہیں رہتا لیکن کچھ سمجھ بعد جب مہیلاؤں کو پیریٹ آنے لگ جاتے ہیں تو مہیلاؤں کے سیکھ کی اچھا بھی ہوئی لگتی ہے اس سمیں آپ سیکھ کر سکتے ہیں نمبر چھے پارٹنر سے جھگڑا ہونے کے بعد بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جب ان کا اپنے پارٹنر سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو سیکھ کے ذریعے سب کچھ چھیک کر سکتے ہیں لیکن ہر حالت میں ایسا کرنا صحیح نہیں رہتا ایسی بہت سے اشتیاں ہیں جن میں آپ کو جھگڑے کے بعد یون سمبند نہیں منا چاہئے بس آپ کو پیار سے اپنے پارٹنر کو سمجھانا چاہئے تاکہ یہ ایکٹ زبستی نہ لگے آپ کے پارٹنر کو گصے میں ایسا بھی لگ سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ صرف سیکس کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہر بار جھگڑے کے بعد سیکس کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے دوستو یہ تھے چھے کنڈیشن جس میں آپ کو سیکس کرنا چاہئے اس سے بچنا چاہئے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو اس کو لائک کیجئے گا اور اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا اور کمنٹ میں بتاہیے گا کہ کیسا لگا آپ کو تینکیو فر واشنگ بائی بائی موسیقی موسیقی